ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی وہ ایک دو سال کی بچی کی ماں بھی تھی لیکن اسے دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کی ماں ہے کیونکہ وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا بس حیران دہ جاتا اس عورت کے شہر کی ایک معمولی سی کپڑے کی دکان تھی اور وہ ایک مہنتی آدمی تھا وہ صبح و صویرے اپنی دکان پر چلا جاتا اور رات کو دیر سے گھر آتا وہ تمام دن گھر میں اکیلی ہوتی اور اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتی رہتی ان کے گھر کے پاس رہنے والے پڑوسی بہت اچھے لوگ تھے اسی وجہ سے اس کا شہر اپنی بیوی کا گھر میں اکیلے ہونے پر زیادہ فکر مند نہ ہوتا اور وہ کوئی زیادہ امیر آدمی نہیں تھے مگر اس سب کے باوجود وہ عورت اپنے شہر کے گھر میں خوش تھی لیکن کبھی کبھی دوستو زندگی میں اس قدر عجیب و غریب خوفناک واقعات پیش آتے ہیں کہ اچھی خاصی سکون والی زندگی قیامت بن کر رہ جاتی ہے ایسا ہی ایک دل دہلانے والا واقعہ اس عورت کے ساتھ پیش آیا ایک دن ہوا کچھ یوں کہ اس کا شہر دکان کے لیے نکل گیا تو اس نے گھر کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا وہ گھر میں اکیلی تھی ہمیشہ وہ شہر کے جانے کے بعد اپنے گھر کے تمام دروازے اندر سے بند کر لیا کرتی تھی آج بھی اس نے تمام دروازے بند کر دیئے تھے اپنے روز مردہ کے معمول کے مطابق وہ اپنے گھر کے کام کاج کر رہی تھی اور اس کی بیٹی کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک اسے اپنے گھر میں کچھ گرنے کی آواز آئی تو ایسا لگا جیسے کمرے کی چت سے کوئی باری چیز گر گئی ہو ڈر کے مارے باگتی ہوئی جب کچن سے باہر نکل کر آئی تو حیران دہ گئی کہ اس کے سامنے ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا اس آدمی کو وہ اپنے گھر میں دیکھ کر بہت بری طرح سے پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کون ہے اور میرے گھر میں کیسے آیا ہے میں نے تو گھر کے سارے دروازے بھی اندر سے بند کر رکھے ہیں اس آدمی کو دیکھ کر وہ اس قدر حیران تھی کہ ڈر کے مارے چیخ بھی نہ مار سکی پھر ہلکاتے ہوئے بولی کہ کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو تو اس آدمی نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ میں اگر تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں تو تم میرا یقین نہیں کرو گی اور پھر یہ بات سن کر وہ بولی کہ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو میرے گھر سے نکل جاؤ نہیں تو میں اپنے شہر کو بولاتی ہوں وہ آدمی پھر اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور بولا اے لڑکی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہوں یہ سن کر وہ حیرت میں مبتلا ہو گئی اور پھر بہادری سے کام لیتے ہوئے بولی تم کیا سمجھتے ہو کہ تم خود کو جن کہو گے اور میں تمہاری بات مان کا ڈر جاؤں گی نکل جاؤ میرے گھر سے وہ پھر ہنستہ ہوا بولا اے لڑکی تم کو جو کرنا ہے کر لو میں تو کہیں نہیں جانے والا وہ عورت گھر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے سوچ رہی تھی کہ اب کیسے اس آدمی کو اپنے گھر سے باہر نکالا جائے پھر اس نے حمد کی اور ایک جاڑو اٹھا کر اسے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسے مارنے لگی لیکن وہ آدمی بڑے آرام سے کھڑا رہا جاڑو کی مار کا اسے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور پھر اچانک اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اس آدمی کی شکل تبدیل ہونے لگی آستہ آستہ اس کے ہاتھ پاؤں لمبے اور مو سے خون نکلنے لگا اب وہ ایک خوفناک جن بن چکا تھا یہ سارا منظر دیکھ کر وہ چیختے ہوئے کچن کی طرف باگنے لگی لیکن جن نے اسے پکڑ لیا وہ ڈر کے مارے چیخوں پکار کر رہی تھی اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو اور چلے جاؤ یہاں سے تم جو کوئی بھی مخلوق ہو لیکن وہ جن اسے پکڑ کر کھڑے رہا پھر اس نے ایک عجیب و غریب بات کہی کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے وہ بیچاری روتی ہوئی بولی کہ کیسی شرط تو جن نے کہا کہ تمہیں میرا بچہ اپنے پیٹ سے پیدا کرنا ہوگا یہ سن کر وہ چیختے ہوئے بولی کہ یہ نہیں ہو سکتا تم ایک جن ہو اور میں ایک انسان ہوں تو جن نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا تم میرے ساتھ ایک رات گزارو اور پھر نو ماہ بعد تمہارے پیٹ سے میرا بچہ پیدا ہو جائے گا لیکن عورت نے پھر انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی تو جن نے اسے چھوڑا اور کمرے میں گیا اور اس کی معصوم بچی کو اٹھا لیا اور اپنے نوکیلے دانچ پیس کر بولا اگر تم اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تو یہ بچی میں اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں وہ بیچاری اور زیادہ رونے لگی اور بولی کہ خدا کے واسطے میری بچی مجھے دے دو میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں ایک ماہ اپنی اولاد کی خاطر خود کو قربان کرنے کے لیے مجبور ہو چکی تھی جن نے اس کی بیٹی کو واپس کمرے میں رکھ دیا اور بولا ٹھیک ہے میں اب چلتا ہوں رات کو آؤں گا تیار رہنا اور ہاں اگر تم نے کسی کو بتایا تو اس کے بدلے میں تمہاری معصوم بیٹی کو جان سے مار دوں گا اور پھر وہ غائب ہو گیا وہ بیچاری پھوٹ بھوٹ کر رونے لگی اتنے میں شام ہو گئی اس کا شہر بھی گھر آ گیا بیوی نے اسے کھانا دیا اور کھانے کے دوران شہر نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی بیوی پریشان ہے اس نے پوچھا پریشان ہو آج وہ بولی نہیں بس ایسے ہی میرے سر میں درد ہے جب رات گہری ہوئی تو اس نے شہر کی چائے میں نیند کی دوائی ملا دی وہ بیچارہ بے ہو شوکر سو گیا آدھی سے زیادہ رات گزری تو جن حاضر ہو گیا اور پوچھنے لگا کیا تم تیار ہو میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کام بہت مشکل ہے خدا کے واسطے چھوڑ دو جن نے غصے سے کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا وہ بیچاری مجبور تھی اس نے جن زادے کی بات مان لی اور جن نے اسے ننگا کر کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور وہ نیچے پڑی روتی چلاتی رہی مگر جن نے اپنا کام جاری رکھا جب جن نے ہم بشتری مکمل کر لی تو بولا اب میں جاتا ہوں تمہارے پیٹ میں میرا ایک بچہ ہے اور میں نو ماہ بعد آ کر اسے لے جاؤں گا آئے دن وہ بیمار رہنے لگی تھی بچہ تین ماہ کا ہو گیا تھا مگر اس نے اپنے شہر کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا جب بچہ چھ ماہ کا ہوا تو بچے کی حرکت محسوس ہونے لگی اسے اب پہلے سے زیادہ بھوک لگتی تو اس عورت میں اپنی خوراک بھی زیادہ کر دی تھی مگر پھر بھی وہ دن با دن کمزور ہوتی جا رہی تھی چلنا پھرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا اس کے لیے وہ بیچاری کسی دائی کو بھی نہیں دکھا سکتی تھی اس کا شہر بھی پریشان تھا مگر وہ اپنے شہر کو کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی لیکن تبیہ دن با دن بگڑتی جا رہی تھی پھر ایک دن وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئی تو شہر اسے اٹھا کر ایک دائی کے پاس لے گیا دائی نے جب اپنے طریقے سے چیک کیا تو اسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا شہر نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو دائی نے کہا کہ میں نے آج تک کتنا بڑا پیٹ نہیں دیکھا غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے بیوی کسی بڑے خطرے سے باہر نہیں اس کے بعد وہ دونوں گھر آ گئے شہر نے پوچھا یہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تو بیوی نے ساری حقیقت بتا دی وہ سنتے ہی گستے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ سب کچھ کرنے کی آخر کار ضرورت کیا تھی وہ مزید رونے لگی اور پھر شہر ایک بڑے عامل کو گھر لے آیا عامل نے دیکھ کر کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے جن جس وقت تمہارے پاس آیا تھا اسی دن اگر تم میرے پاس چلے آتے تو کوئی حل ہو سکتا تھا اگر تم نے جن کے بچے کو اب کوئی نقصان پہنچایا تو وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا عامل کی بات سن کر وہ مزید پریشان ہو گئے خیر وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا اسی پریشانی میں جب نو ماہ پورے ہوئے تو ایک دور دراز کی دائی کو لے کر آیا اس کا شہر تاکہ عبادی میں کسی کو پتا نہ چلے دائیہ نے بڑی مشکل سے اس کے پیٹ سے بچہ نکالا اور پھر جب بچہ باہر آیا تو دائیہ اسے دیکھ کا ڈر گئی کالے رنگ کا عجیب و غریب بچہ خوفناک شکر لا بن کو فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر جن اپنا بچہ لینے نہ آیا تو کیا بنے گا ساری رات گزر گئی اور پھر جب صبح صادق ہوئی تو وہ جن آیا اور مسکرا کر کہنے لگا کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اسی خوشی کے موقع پر میں تمہیں ایک توفہ دینا چاہتا ہوں تو جن نے ایک خزانے سے برا صندوق میاں بیوی کے حوالے کیا اور بچہ لے کر غائب ہو گیا وہ جن کے دیئے ہوئے خزانے سے کافی امیر ہو گئے تھے اور اپنی بیٹی کے ساتھ انسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے محترم دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ ہنے کے بان مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں